سلام علیکم، عزیز البابطالبات، السلام علیکم، میں ہوں آپ کے اردو کی ٹیچر، اپنے جماعت شہار ہوں، یعنی فورٹ کلاس کے بچوں سے مخاطب ہوں فورٹ کلاس بیٹا ہم اپریل پلان 2021 شروع کر چکے ہیں، آج اس کے پہلے سبق آمنہ اور لیلی مچھلی کے پہلا سبق ہم کر چکے ہوئے ہیں الباس مانی، الباس جملے اور املا کا پیرگراف سبق کے ٹوپکس انوان جو ہم تحریر کر چکے ہیں آج ہم اس کا کریں گے سوال جواب، سوال جو جن سوالات کا میں نے آپ کے لئے انتخاب کیا، ان کے جواب اور سوال دونوں تحریر ہیں آپ کو میں بتا دیتی ہوں، آپ نے ان سوالات کو اپنی کوپی پر تحریر کرنا ہے ان الفاظ، سوال کو ایک مزید، اپنے الفاظ میں بھی آپ لکھ سکتے ہیں تو آپ کو اجازت ہے نمبر ایک، جھیل کیسی تھی؟ جب آپ ریڈنگ پڑھیں گے تو اس میں آپ کو سب چیزوں کے بارے میں پتا چل جائے گا ان سوالوں میں پورے سبق کا احادہ کم از کم کیا گیا ہے جھیل بہت خوبصورتی، اس کا پانی تھنڈا اور شفاف تھا جھیل میں پانی کی سطح سے مچنیاں دہتی، ساف نظر آتی ہیں جی بھٹا یہاں پہ مچنیاں جمع ہیں تو جمع کسی کا جو آتی نظر آئے ہیں آتی نکھنا پڑے گا آپ کو جھیل کے بارے میں بتا دیا جھیل کیسی تھی؟ اس کا پورا منظر آپ نے بتا دیا کہ جھیل بہت زیادہ خوبصورتی اس کا پانی کیسی تھا تھا، ٹھنڈا اور شفاف سطح تھا اور جھیل میں پانی کی سطح جو اوپر بڑا ہی سطح تھا اس کے اندر سے کیا مچنیاں دہتی ہے اس کے نیچے سے نظر آتی ہیں اس کے بعد نیکس جاتا ہے سوال نمبر دو نیلی مچنی کو دانا کون ڈالتا تھا آمنا نے ان مچنیوں کا جو نام رکھا تھا اس میں نیلی مچنی ہے اس نے جو مچنی پسند آئے اس کا نام کیا اس نے رکھا؟ اس نے نیلی مچنی رکھا اس کو دانا کون ڈالتا تھا؟ جواب کیا ہے آمنا کا گھر جھیل کے پاس تھا آمنا کا گھر کس کے پاس تھا؟ جھیل کے پاس تھا قدرتی پانی کا زخیرہ ہوتا ہے جو خود بھن جاتا ہے تو آمنا کے گھر کے پاس جھیل تھی اس کے پاس آمنا کا گھر تھا آمنا جب بھی جھیل کی سہر کو آتی تھی وہ نیلی مچنی کو دانا ضرور ڈالتی آمنا کا کیا معمول تھا کہ آمنا جھیل کی سہر کرتی تھی جھیل کے پاس جب وہ سہر کے لیے آتی تو جھیل میں اس نے مچنیوں کو دیکھا جب اس نے مچنی کو دیکھا تو اسے ایک مچنی بہت زیادہ پسند آگی اس نے اس کا نام رکھ لیا اور اب اس کا کیا معمول تھا کہ وہ رزانہ آتی اور اپنی اس نیلی مچنی کو کیا ڈالتی تھی؟ دانا ڈالتی تھی اب نمبر تین پہ سوال جو ہے نمبر تین جھیل میں آلودگی کیوں پھیل رہی تھی؟ آلودگی یعنی جھیل کا پانی جو ہے وہ گندہ کیوں ہو رہا تھا؟ جھیل آپ دریا ہو سمندر ہو یا نہر ہو یا جھیل ہو چشمہ ہو جہاں پہ بھی پیٹا ہم گند پھلائیں گے وہاں پہ پانی جو ہے وہ کیا ہونا شروع ہو جائے گا؟ گندہ ہونا شروع ہو جائے گا جواب جھیل کے پاس ایک فیکٹری لگائی گئی ہم دیکھتے اس جھیل کا پانی گندہ کیسے ہوا؟ جھیل کے پاس ایک فیکٹری لگائی گئی فیکٹری کا مالک سارا زہریلا اور گندہ پانی جھیل میں پھینکتا اس گندے پانی کے بدبو اور زہر والے اثر کی وجہ سے جھیل میں آلودگی بڑی تیزی سے پھیل رہی تھی سوال کیا ہے اس کا تھوڑا سا بڑا سوال ہے آپ نے اس کو سمجھ کے یاد بھی کرنا اور پڑھنا بھی ہے جھیل کے پاس کیا ہوا جھیل کے پاس فیکٹری لگائی گئی کس چیز کی فیکٹری تھی؟ یہ نہیں بتایا گیا جہاں پڑھے پیمانے پر مشینوں کے ذریعے سے بنای جاتی ہیں ٹھیک ہے؟ فیکٹری کا جو مالک تھا اس کا فیکٹری بٹری لگاتے ہیں جب تو اس میں جو جو چیزیں لگائی جاتی ہیں اس میں ایک یہ ہوتا ہے کہ فیکٹری کا جو گندہ مواد یا زہریلا پانی یا جو بھی اس چیزوں کو بنانے کے لئے جو پروسس ہوتا ہے اس کا جو اخراج ہوتا ہے اس کو بنانے کے لئے ری سائیکلنگ مشینیں لگائی جاتی ہیں جو ان کو ری سائیکل کر کے اس کو کیمیا امادے کو یا زہریلے ذرات کو ساف کر کے پھر وہ پانی کو بائے نکال دیں لیکن اس نے ایسا کوئی انتظام نہیں کیا ہوا تھا وہ ایسا گندہ پانی جو ہے وہ جھیل کے پاس جھیل کے اندر پھینکتا جا رہا تھا اور جو پانی تھا اس کی تذیر کیا تھا وہ علودہ پانی تھا وہ گندہ پانی تھا اور اس پانی میں کون سے اثرات تھے زہریلے پانی کے زہر والے اثرات تھے جس سے اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق ہے چاہے انسان ہوں چاہے ہیوان جانور ان کو کیا ہے لپسان پہنچتا ہے تو اس کی وجہ سے جھیل میں جب پانی ڈالنا شروع ہوا ہے پانی جھیل میں جانا شروع ہو گیا تو پانی جھیل میں گندے پانی کا جب آنا شروع ہو گیا جب جھیل میں ڈالنا شروع ہو گیا تو پھر کیا ہو گیا جھیل کا پانی بڑی تیزی سے جھیل کا پانی گندہ ہونا شروع ہو گیا آئیے نیکس سوال نمبر چار کی طرف سوالہ مرچار ہے ہمارا فیکٹری کے مالک نے آمنہ سے کیا کہا اب یہاں پہ بھی فیکٹری کے مالک کی ہم نے بات کرنی ہے جب آمنہ نے فیکٹری کے مالک سے الودہ پانی جو جھیل میں ڈالا جاتا تھا کون سے الودہ پانی جو اس کے مالک کے فیکٹری سے جھیل میں جاتا تھا کے بارے میں بات کی تو فیکٹری کے مالک نے آمنہ سے کہا تھوڑا سا گندہ پانی جھیل کی خوبصورتی خراب نہیں کرے گا تو عام جو اس نے بڑی لاپروائی سے اور غیر زمداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے جواب دیا کہ یہ پانی کے یہ اتنی بڑی مقدار نہیں ہے یہ تھوڑا سا گندہ پانی ہے اور جیل کا پانی تو اتنا زیادہ ہے یہ کبھی بھی اس کی خوبصورتی کو متاثر نہیں کرے گا یہ سوال چار سوال ہوگی بیٹا سوال نمبر 1,2,3,4 ان کو آپ نے خوشکت اپنے کاپی پر تحریر کرنا آئیے آپ جو آپ کی کتاب کا مشکی کام ہے اس کو دیکھتے ہیں کتاب کے مشکی کام جو صفحہ نمبر 52 صفحہ نمبر 52 پہ آپ کا سوال نمبر 1 ہے توڑ کے جوڑ بنائیں آپ نے جو توڑ کے الفاظ کیے گئے ان کو جوڑ کے لکھنا ہے جیسے پہلا شف شین پہ شف لکھا ہوا ہے اس کے بعد یہاں پہ ہمیں ایک فیہ نظر آ رہا ہے لیکن ایسا حرف جو ہوتا ہے اس کے اوپر شفاق اس میں پھٹا شد ڈالتے ہیں اس پہ کیا ڈالتے ہیں شد میں نے اس لئے ڈالنے کے آپ کو بتاؤں جب اس یہ ڈال دا تھا اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس میں دو حرف ہے اس میں ایک جیسے دو حرف ہیں پہلا ساکین دوسرا متحرک ہوتا ہے اب یہ کیا بن گیا ہے شفاق اس خواق اس میں مدعم ہو جائے گا اس میں شامل ہو جائے گا تو کیا کیا اوپر اس کے شد لکھا دیں گے اس شد کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ اس میں دو الفابیت سیم دو حرف ہے تھا جو ایک جیسے وہ شامل ہے شفاق دوسرا ہے موسیکی دوسرا لفdz کیا ہے موسی کی تیسرا لفظ کیا ہے گدلا چوتھا لفظ کیا ہے آلودہ پانتما لفظ کیا ہے دیلا کتاب پہ آپ کے سپیس دی گئی ہے یہ ان بچوں کے لیے جن بچوں کے پاس کتاب نہیں ہے جن بچوں کے پاس کتاب موجود ہے اس کو اپنی کتاب پہ ہی حل کریں اس کے پاس سوال نمبر دو ہے سفہ نمبر 52 اور 53 پہ 52 اور 53 پہ درست معنی کے گرد آپ نے کیا کرنا ہے دائرہ لگانا ہے سٹیٹمنٹ دی ہوگی اس کے نیچے الفاظ ایسے الفاظ دیا گئے ہوں گے جن کے نیچے لائن لگی ہوگی آپ نے نیچے آپشن میں تین تین چار چل لفظ دیئے ان میں سے جو درست معنی اس کے گردہ آپ نے دائرہ لگانا ہے سب سے پہلے نمبر ایک پہ آتا ہے نہائیت صاف نمبر دو پہ آتا ہے گیت نمبر تین پہ بدبودہ نمبر چار پہ گندہ نمبر پانک پہ سلا اس کے پاس سوال نمبر پانچ جو ہے وہ ہے جملے بنائیں یہ کام جو ہے آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ کی کتاب پہ جگہ دی گئی ہے تو آپ نے اپنی کتاب پہ ہی دہریر کرنے ہے اگر آپ کی کتاب پہ جگہ نہیں ہے تو یہ آپ نے کیا کرنا ہے اپنی کوپی پہ دہریر کرنے ہے لیکن مجھے اب یاد نہیں آرہا یہ آپ کی کتاب پہ جگہ دی گئی ہوگی صفحہ نمبر پیپٹی پورٹ پہ ہے جملے کے ہیں شفاق موسیقی لیلہ آلودہ پریشانی یہ جملے آپ کے امتحان میں شامل نہیں ہوتے لیکن آپ کے تقلیقی کام بھی شامل ہے تاکہ آپ کو خود سے کام کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ آپ کی اجاغر ہو وہ آپ کو عادت پڑے اس کے بعد سوال نمبر آپ کا پانچ ہے سفہ نمبر پچپن پہ ہے مذکر سے مونس بنانے ہیں مرگا مرگی نمبر دو پہ مینڈک مینڈکی نمبر دین پہ بلہ بلی نمبر چار پہ بکرا پکری نمبر پانچ پہ بتخا بتخ یہ الفاظ جو جانوروں کے ہیں ان کے آپ نے مونس بنانے ہیں اس کے بعد آتے ہیں نیکس آپ کو میں اس بارے میں بتا دیتی ہوں کہ آج ہمارا یہ سبق کتاب کا مشکی کام کتاب کی پڑھائی آمنہ علی مچلی کا کاپی ورد کا سبق جو ہے چپٹر ہی آپ کا مکمل ہو گیا ہے اب آپ نے اس سبق کو جو کتاب پہ کام کرنے والا اس کو آپ نے اپنی کتاب پہ تحریر کرنا ہے اور جو کوپی پہ کام تحریر کرنے والا اس کو آپ نے اپنی کوپی پہ تحریر کرنا ہے دو لیکچرز ہیں اس کے لیکچر نمبر 1 اور لیکچر نمبر 2 لیکچر نمبر 1 میں جو ہے سبق کا نام ٹاپکس اور بہت بہت یہ چیز ریپیٹ کر رہے ہیں آپ کو بتانے کے لیے کہ آپ کو کہیں پہ بھی کوئی ایسی ضرورت نہ ہوگی مزید آپ کو کام میں مشکل ہو اس لیے اپنے کام کو آپ نے نفاصت سے خوشکتی سے تحریر کرنا ہے اور آپ نے جب جب اپنا کام لیکھنا اس کو ساتھ ساتھ یاد بھی کرنا ہے امید ہے اس کا کام آپ کو سمجھا گیا ہوا اس کے ساتھی میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ